موسیقی سمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور کے کورٹ میں چل رہے گمبیر اپرادی مقدموں کی پیروی کر کے پولیس اپرادیوں کو سزا دلا رہی ہے جنوری سے لے کر نومبر ماہ کے ان تک پولیس نے ویبین اپرادوں میں شامل 561 دوشیوں کو کورٹ سے سزا دلانے میں سفلتا پائی ہے اس سمجھ میں سسپ ڈاکٹر گورو گروبر نے بتایا کہ مانیٹرنگ سیل کی پرباوی پیروی کی وجہ سے مقدموں کا تیزی سے نستارڑ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک جنوری 2023 سے لے کر نومبر ماہ میں ویبین اپرادوں میں شامل کل 561 اپرادی دنڈت ہوئے ہیں مانیٹرنگ سیل کی اور سے مقدموں کی پرباوی پیروی کی جا رہی ہے کس مقدمے میں کیا استطیق ہے کورٹ میں گواہی پوری ہوئی یا نہیں وادی اور گواہوں کو سورچہ مہیا کرانے سے لے کر آنے طرح کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جن میں ادھک سے ادھک اپرادی دنڈت ہو سکیں اس سال کل 52 مقدموں میں ایک سو آٹھ اپرادیوں کو آجیون کاراواز تین مقدموں میں چار دوشیوں کو بیس سال 45 مقدموں میں اکہتر کو دس سال کی قید 27 مقدموں میں چالیس اپرادیوں کو سات سال اور دو سو اکتالیس مقدموں میں شامل تین سو اٹھی سب یکتوں کو سات سال سے کم کی سزا ہوئی ہے اس سمجھ میں گورپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا دیکھئے آپریشن کنویکشن جو کی مکہلے کے اور ساشن کے نردیشوں میں چلایا جا رہا ہے اس کے تحت لگاتار مانے نیالے میں پور کے اپرادوں میں پیروی کر کے اپرادیوں کو سجاج جائے جانے کے لیے ٹریاز کیے جا رہے ہیں جس میں مونیٹرنگ سال وے انہیں سبھی ادھکاری اپنا یوگدان دے رہے ہیں اس کے تحت ابھی ورش دوہجار تئیس میں کل 368 ماملوں میں 561 وقتیوں کو سجاج لائی جا چکی ہے جس میں کی 108 اپرادیوں کو لائف انپریزنمنٹ یعنی کی آجیون کاراواز کی بھی سجاج ہوئی ہے اس کے علاوہ 20 سال سے عدد کی سجاج یا 10 سال اور باقی انہیں اپرادوں کے تحت سجاج لائے جانے کا کام چل رہا ہے آگے بھی اس میں پریاس کیے جا رہے ہیں جو پرانے معاملے ہیں جو کافی سمجھ سے لمبت ہیں ان کے جو گواہ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے پولیس سے سمندری جو ویٹنس ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے اور لگا تھا گوراکپور ریلوے اسٹیشن پر 6 دیسمبر کو لے کر سترکتہ براتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر جاج کی گئی جی آر پی اور آر پی ایف جوانوں کی ٹیم نے مم ڈیسپوزل دستہ ڈاگ اسکوائیٹ ٹیم ڈینٹی جہرکھرانے ٹیم کیو آر ٹی پی اے سی بل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر سنگ سنگ جاج کی اس دوران جنگشن کے پلیٹ فارم ٹکٹ کاؤنٹر یاتریوں حال سرکولیٹنگ ایریا پارکنگ سہت ان جگہوں پر سندگ دوسطوں ویٹ فوٹ سامانوں کے مدنظر جاج کی گئی سرچھا بل کی اور سے ریلوے یاتریوں کو کسی سندگ دوسطوں کے ملنے پر سوچنا دینے کی اپیل کی گئی اس سمند میں گوراکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ریلوے ڈاکٹر آودھے سنگ نے کہا پردیش سرکار کے راجہ سوی بھاگ کے راج منتری انوپردھان نے جنپت کے ادھکاریوں کے ساتھ این ایک سی بھون کے سباگار میں کاریوں کی سمیچہ بیٹک کی جس کے سمبند میں راج منتری انوپردھان نے بتایا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کا پری نیروار دیوس ہے جس پر ہم ان کو نمن کرتے ہیں اور ان کو سچی سرک دھانلی ارپیت کرتے ہیں آج گورپور کے ادھکاریوں کے ساتھ سمیچہ بیٹک کی گئی جس میں راجہ سوی بھاگ کے دھارہ چوبیس جس میں کسانوں کی پیمائش ہوتی ہے اور دھارہ سولہ دھارہ اسی دھارہ چونسٹ ان سبھی دھاراؤں پر سمیچہ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مکھونتری کا ابھی ماملے لمبت ہیں جس پر سبھی ادھکاریوں کو سمی سیما کے اندر نستارال کے نردیش دیئے گئے ہیں اس اوثر پر سیڈیو سنجے کمار مینا ایڈی ایم فائننس وینیت کمار سنگھ ایڈی ایم بھو و راجہ سو سوشیل کمار گوڑ ایس ڈی ایم صدر کمار سورب سہیت ان ادھکاری موجود رہے اس سمجھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے راجہ سویبھاگ کے راجمنتری انوپردھان نے کہا ہمارے سوی برش ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی گئی سمکشہ بیٹھک کے اندر جو ہمارے راجہ سو ویبھاگ کی دھارائیں تھی جیسے دھارہ چوبیس جس کے اندر ہمارے کسانوں کی پیمائش ہوتی ہیں دھارہ سڑسٹ دھارہ چوبیس دھارہ ایک سو سولہ دھارہ آسی ان سب دھارہوں پر ویستار سے سبھی تحصیلوں کے اپجلادھکاری ہمارے ای ڈی ام ہمارے سیڈیو صاحب سبھی ادھکاری ویستار سے چرچہ ہوئی اور جیسا کی مانے مکہ مندری جی کا دسان نردسہ نے کی سمیں سیما کے اندر نستارن ہو تو اس کے بارے میں ویستار سے چرچہ کی بہت ساری دھارہوں میں سمیں سیما کے اندر ادھکاریوں نے کام کیا ہے اور گنڈ دوست کے آدھار پر ان کو نستارت کرنے کا کام کیا ہے لیکن کچھ دھارہوں میں دھارہ 67 ہو گئی اس میں تھوڑی پینڈنسی تھی اس کو بھی ہم نے سبھی ادھکاری کو نردسہ کیا ہے کہ جیسا کی مانے مکہ مندری جی کی منصہ ہے اس کے اندر سمیں سیما کے اندر ان کو نستارت کرنے کا کام کیا ہے پردیش سرکار کے راجہ سیبھا کے راجہ مندری انو پردھان نے بھاچپا کے دوارہ تین راجیوں میں ملے جیت پر کہا کہ مد پردیش 36 گرہ راجستان میں بھاچپا کو بڑی جیت حاصل ہوئی ہے جس کے لیے پردھان منصری موڈی وراشتری ادھیا جی پی نڈڈا گرہ منصری عمیش شاہ کو دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے دن رات لگ کر اس جیت کو دلائیا ہے جس میں سبھی بھاچپا کارکرتا وہاں جنتا بھی شامل ہے وہاں کی جنتا نے بھارتی جنتا پارٹی کو دوبارہ اپنا شروعات دیا ہے جس کی وجہ سے پرچند بہومت کے ساتھ وہاں پر جیت حاصل ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ جیت لوگصبہ پر بھی پربھاو ڈالے گی اتر پردیش کے لوگصبہ چناؤ 80 سیٹ بھاچپا جیت نے جا رہی ہے اس سمجھ میں گرہ پردیش کے راجستوی بھاگ کے راجمنتری انہوں پردھان نے کہا بھارتی جنتا پارٹی کو اپنے آسیروات دیا اور پرچند بہومت کے ساتھ وہاں بھارتی جنتا پارٹی کو نیتو تو ملائے میں اس کے لیے بہت بہت ان کو بدھائی دیتا ہوں اور نیشیت اس میں کوئی دو رائے نہیں اگر میں اتر پردیش کی بات کروں تو 80 کی 80 لوگصبہ سیٹ بھارتی جنتا پارٹی ہماری سیٹ نیتو تو آدھر نیموڈی جی یوگی جی کے پور راج سبا سانسد جی پرکاش نشاد نے آنے والے دنوں میں آئیوجیت راشتری ادیویشن کی تیاریوں کو لے کر انکسی بھون کے سباگار میں نشاد سماج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھک کی جس کے سماندھ میں پور راج سبا سانسد جی پرکاش نشاد نے بتایا کہ اکھیل بھارتی مچھوارہ راشتری ادیویشن سولہ و سترہ جولائی کو گورکپور میں آئیوجیت ہونے جا رہا ہے گورکپور زیلے کے سبھی مچھوارہ سماج کے لوگوں کو آمنتریت کر کے تیاری بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں پورے دیش کے نشاد سماج کے سانسد ویدھائیک منتری ادھکاری آئیں گے کیونکہ یہ راج نیتک کارکرم نہیں ہے یہ ایک مچھوارہ سماج کا ادیویشن ہے اس اوثر پر انجینئر سرون کمار نشاد سہیت انیلوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پور راج سواتسان ست جہ پرکاش نشاد نے کہا اکھل بھارتی مچھوارہ راشتی ادیویشن سولہ سترہ جولائی کو دو دیوشی ادیویشن ہے گورکپور جلے کے سبھی سممانیت مچھوارہ سماج کے لوگوں کو آج یہاں پر آمنتریت کر کے کارکرم کی تیاری بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں آج یہ کارکرم انجینئر شریف شرون کمار نشاد جی کی ادھیقصتہ میں آج یہ ہم میٹنگ کر کے تیاری بیٹھک آگے کی تیاری کا پروگرام ہم سب مل کے کریں گے اور دو دیوشی یہاں راشتی مچھوارہ آدھیویشن کیا جا رہا ہے ہم لوگوں نے آمنطری تبھی کیا ہے پورے دیش کے سانسط بیدھائیق مل سی اور منطری جو بھی مچھوارہ سماج کے ہیں اس میں کچھ جو 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 ریشتری مچھوارہ سماج کا آدھیویشن ہوگا اس آدھیویشن میں پورے بھارت برش لگ بگ پچیس سے چھبیس راج کے لوگ اس میں آئیں گے آ کر کے اس آدھیویشن میں بھاگ لیں گے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنا دل ایس کے شورت گڑھ کے ویدھائک وینے ورمہ نے کہا سب سے پہلے تو دیکھیں یہ سب سی جیت ہمارے دیش کے ESSV پدھان منطری پہ جاتا ہے جو راجستان جو لوگ چھتیس گڑھ کے لئے کچھ کہہ رہے تھے مدھے پردیش کے لئے کہہ رہے تھے بمپر جیت ہوئی ہے پورے بھاہومت سے زیادہ جیت ہوئی تو اپنے SSP پدھان منطری اور بھارتی جنت پارٹی کے راستی ادھر جی اور ایسے گرہ منطری امیصاد جی کو اور اتر پردیش کے یوگی جی کو سب کو دھنیواد دیتے جو مخمتی جی کو اور ساتھ میں میں اپنا دل سے بھر اپنی راستی ادھر جی کو بھی جی جو سب لوگ مل کے ان کی طاقت اور چہرہ ہمارے دیش کے پدھان منطری جو اونی کے وجہ سے جیت ہوئی ہے 2024 میں بھی جیسے آپ نے یہ دیکھا تھا جہاں لوگ کہتے تو نہیں جیتے گے اتر پردیش میں ہمارے دیش کے پدھان منطری ہمارے دل کی راستی ادھر جی گڑوندن سرکار اور ہمیسہ مل جو اسی سیٹوں پر سیٹ آئی آسور سنگٹر نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے بابا صاحب کا پرنیروار دیوست منا رہے ہیں اور ان کے ویچاروں کو ایک دوسرے کے سمکش ویقت کر رہے ہیں ہم لوگ صاحب کے ویچاروں کو سب کو آگت کر رہے ہیں اور سمویدھان کی رچھا کرنے کے لیے یہاں شپت لی ہے ہم لوگ بہجن کے مومنٹ کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور کسی کو بھی سمویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے نہیں دیں گے جس کے ہم لوگ نے شپت لیا ہے اس سمن میں گورکپو نیوز سے بات کرتے بی آرڈی میڈیکل کالیج کے پروفیسر نرین دیو نے کہا بھاجپا کے چیتری ادھے سہجانند رائے نے تین راجیوں میں ملی جیت پر کہا چھوٹا چھوٹا بنیں گے اس سمن میں گورکپو نیوز سے بات کرتے بھاجپا کے چیتری ادھے سہجانند رائے نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ کو چھوٹا ہو چھوٹا ہو چھوٹا ہو سب کو چناؤتی لے کر کے کرتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آج وہ تین راجو کو نہیں آگے آنے والے دوہزار چوٹیس کا جو چناؤ ہے وہاں ایک سیمی فائنل کے روپ میں تھا مجھے لگتا ہے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں لوگ سبحان میں چار سو سے زیادہ سیٹیں جیتے گی اور گورک پور یا اتر پردیس میں اسیہ اور اسیہ سیٹ جیت کر کے ہم لوگ پھر سے اس دیس کے سوشی پردھان منطری مالی نرین مودی جی کو تیسری بار پردھان منطری بنائیں گے اور جو ہم سب کا سنکلپ ہے کہ بھارت دنیا کا بسکتو بنے اس کے لئے بھارت اگر سر باجپائیوں نے چھتری ادھیج سہجارند رائے کے نیتریت میں بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کے پری نیروار دیوست پر امبیٹکر چوک استید ان کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کر شہد دھان لی دی اس کے سمند میں باجپائی کے چھتری ادھیج سہجارند رائے نے بتایا کہ ہمارے سمیدھان کے رچیتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کا پری نیروار دیوست ہے بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر ہمارے لیے پریڑا سروت ہیں جو کی اپنا پورا جیون سادگی بھرا ویعتید کرتے ہوئے چھوہ چھوٹ جاتی واد بھید بھاو کو سماپ کرنے میں ان کا سمپور یوگدان رہا ہے آج بھارت ان کا ریڈی ہے بھارتی انتہ پارٹی ان کے پچینوں پر چل کر سماج کی سیوہ کرنے کا کائر کر رہی ہے ان کے پری نیروار دیوست پر ہم سب ان کو سچی سرج دھانلی ارپیت کرتے ہیں اس اوصر پر بھاجپائی کے مہانگر ادھیج راجش گپتہ سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گھرکپائی نیروز سے بات کرتے ہوئے بھاجپائی کے چھیتری ادھیج سہیجانند رائے نے کہا ہمارے سمجھان کے رچائتہ ڈاکٹر بھیم راوان بیٹ کر جی کا آج پر نیرمان دیوست ہے نیشت روپ سے ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راوان بیٹ کر جی نے جو ہم سب کے لئے پرنڈا دی جو اپنے جیون میں سادگی بھرا جیون بیتیت کرتے ہوئے چھوہ چھوٹ جاتیواد بھید بھاو کو سماپ کرنے میں ان کا یوگدان دہا ہے آج بھارت ان کا رینڈی ہے اور ہم سمجھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان کے چننوں پہ چل کے سماج کی سیوہ کرنے کا جو سنکل پہ لیا ہے آج ان کے پرمانڈ نیوست دیوست کے احسر پر ہم سب ان کو ایک سچی سدھانجلی ارپیت کرنے کے لئے یہاں پر اپستیت ہوئے میں سمجھتا ہوں آج پورا گورکپور اور گورکپور چھتر بابا صاحب کے انوائی جتنے ہیں ان کے لئے بھی ہم لوگ سب کامنا دیتے ہیں اور ان کے پرمانڈ نیوست دیوست پر سب کو ان کو سچی سدھانجلی ارپیت کرنے گورکپور میں پولیس کاریالے پر بھارت رد بھیم راو ارپیت کر کا پری نیروار دیوست کا کاریقرام آیو جیت کیا گیا اس دوران سردھانلی سوا میں انہیں یاد کیا گیا اس اوثر پر ایس پی مندر سرچہ گھنشیام چورسیا نے ان کے یوگدان پر چرچہ کی اور ان کے بتائے مارک پر چلنے کا سنکلپ دورایا اور ڈاکٹر آمبیٹ کر کو نمن کیا اس اوثر پر ایس پی ناز منوج آوستی سہیت پولیس کاریالے کے سبھی ادھکاری اور کرمچاری موجود رہے اس سمجھ میں گورکپور نیوست نواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی مندر سرچہ گھنشیام چورسیا نے کہا تبدیش آسن کے نردیش پر آج پولیس کاریالے پر شاید میں سمجھ آدھکاری اور کرمچاریوں کی سمجھ بابا راو بابا بھیم راو امیٹ کر جو سمجھ دہا نیرواتا کی طور پر سمجھ اگنائی کمسی ہے کی طور پر جانے نہ دیں آج مہا پر نیروان دیوست کی طور پر منائے گے سمجھ آدھکاری اور کرمچاریوں نے بابا صاحب کے خوٹو پر مالہار پڑھن کر ان کو سچی سب دانجید ہوئی ورش پولیس عدیچک ڈاکٹر گورو گروور کے ندیشن میں پولیس عدیچک یاتیاز شامدیوبین کے نیتریت میں سہ جنوہ چوراہے پر یاتیاز کا دباؤ پڑھنے سے جام کی استثیتی اتپن ہونے کے درشتیقت تھانہ سہ جنوہ پر ویہا پاری بندھووں و سواستگڑوں کے ساتھ اس کے سمادھان کے سمجھ میں ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا ساتھ ہی ساتھ پیزل بھرمڑ کر استثیتی کا جائزہ لیا گیا اس سمجھ میں اس پی ٹرافک شامدیوبین نے بتایا کہ سمادھان کے درشتیقت تتکال تھانہ پولیس کے ساتھ ساتھ یاتیاز پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اس دوران چیترہ دیکاری کیمپیر گنج انجنی پانڈے یاتیاز نرچھک منوج رائے تھانہ دیش سہ جنوہ اتیانند مشراوہ چیئرمین پرتنیدھی موجود رہے اس سمجھ میں گورپو نیو سمادھان سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شامدیوبین نے کہا یہ دکھیں سہ جنوہ چورائے پر ٹرافک کا دباو بڑھنے کی سوچنا آ رہی تھی جس کے قارن جان کی سمجھ سے بھی کبھی اپن ہو رہی تھی جس کے لیے جو ہے کل ہم نے جو ہے بیعاپاری بندوں کے شاتھ اور وہاں کے نگر پنچائر کے سواسط جنوہ کے ساتھ ایک بیٹھک کی تھی تھانا سہ جنوہ پر جس میں سیو کے ایمپیر گنج بھی موجود تھے تھانا سہ جنوہ اور ہمارے ٹی آئی سار بھی موجود تھے تو اس میں جو ہے کہ اس پر وارتہ کی گئی اور موکا موائنہ بھی کیا گیا تو ابھی وہاں تھانا سہ جنوہ پولیس کے ساتھ تار جو ہے کہ ٹرافک کی ڈوٹی بھی لگا دی گئی ہے جس میں ٹرافک کی دو کرنچاری وہاں لگائے گئے ہیں اور اسطحیتی آبھی اس طرح کی جان بھی سمجھیاں نہیں آئے ٹرافک کی پولیس اور لوکل پولیس میل کر اس کو جو ہے میں نیس کر رہے ہیں وہاں بیپاریوں کو زیادہ کچھ میسیج بھی جیے گیا ہے جی وہاں وہاں پر بیپاریوں دوارہ یہ بتایا گیا ہے کہ بریکر جو ہے کہ انچائی دوارہ بنا دیا جائے گا تو اس پر تھوڑا کم رہے گی وہاں نو کی اس سمجھ میں جو ہے کہ انچائی بیوستہ کی جا سکتی ہے پولیس ہستر سے جو بیوستہ ہونی تھی وہاں پر ہم نے پولیس کی کرمچاری بڑھا دیئے ہیں ٹائپی کی کرمچاری لگا دیئے ہیں اس طرح سے بھی بیوستہ کیا بورکپور کے یاتیاد پوریس نے ایک بار پھر خاکی کا مان بڑھایا ہے یاتیاد پوریس نے آٹو چالک کی مدد سے رہگیر کی کھوئے بیگ کو برامت کیا ہے اس سمجھ میں ایس پی ٹرافک شیام دیوبین نے بتایا کہ ایک یاتری کا آٹو میں بیگ چھوٹنے کی سوچ نہ ملی تھی آئی ٹی ایمیس کے مدد سے بیگ کو برامت کر رہگیر کو اس کو بیگ کو سپورت کر دیا گیا ککت بیگ میں اپنے کپڑے دوا اور پانچ ہزار روپے نگت واپس پا کر رہگیر کا چہرہ کھل اٹھا اور رہگیر نے یاتیاد پوریس کا آبھار جتایا اس سمجھ میں گورکپور نیو سمجھ داتا سے بات کرتے ہوئے رہگیر معروف احمد اور ایس پی ٹرافک شیام دیوبین نے کہا سپورت کیا ہے تو یہ کافی خوشتے آتا ہے پولیس تھی کاروائی سے سمجھ جو جی نیتریوں کو بیگ یا ان سامان چھوٹیا رہے ہیں آٹو میں ایسے میں سوچھا پہ جو آٹو چھوٹا بلا کے اسے آپ کو سپورت کر دی رہا ہے اسے میں ان کو سمانت بھی کیا جائے گا نیشی تو اسے بادائی کے پات رہے ہیں جو آٹو چالک جو ہے کہ سوچھا سے اگر ان کے آٹو بیک چھوٹ گیا اور اس سپورت کر رہے ہیں کو بادائی کے پات رہے ہیں ان کو سمجھانت بھی کیا جائے گا نیشی تو اسے میں بورٹ نسکر رہنے ہوتا ہوں میرا نام ہے مارو پہمچ کل میرے نانا جی کا ایکسپائر کر رہے ہیں ہم لوگ وہی جا رہے تھے تو باڑیا ہوا سے چلیں ہم لوگ دگن پیلس کے پاس سے بورنگان میں اور انیوریسٹی جو رائے کے پاس سامان بول گئے ہم لوگ آٹو میں صبح میں ہمیں یاد ویاد بولیس نے سمپرک کیا اور سامان پتایا کہ مل گیا ہے آٹو ڈرائیور نے واپس کر دیا تھا یاد ویاد بولیس نے سمپرک کیا اور ہمیں یہاں آیا اپنا سامان ہمیں پرابک کر دیا سامان ہمارے ماتا پیچا کی جوائے تھیں کچھ کپڑے تھے اور پانچے جاتے اوپر کا کچھ کیس یاد ویاد بولیس نے کافی اچھا کام کیا اس نے کم سمائے میں ہمارا تمان پرابک کیا واپس کر آیا کافی اچھا ہے دیکھ کے اچھا رکھتا ہے پولیس والوں کو ایسے کام کرتے ہیں اپنا میرا نام پانچے پہمت ہے